بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض احمد وڑاج پروگرام نیوز ڈیس کے ساتھ اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ساہد کوگی صاحب جی کوگی صاحب آج آپ نے دیکھا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو توشہ خانہ کے جو جو مال جس نے خریدا ہے وہ واپس کرے تو آپ کے جو کپتان ہے جو خان صاحب ہیں انہوں نے جو توشہ خانہ سے گڑی خریدی تھی ہونے پونے میں اور خرید کے بیش بھی دیا ہے تو اب وہ کیسے اس کو واپس کریں گے جی یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ تھا اور ویسے آپ تھوڑا کلیر کر لیں انہوں نے صرف عمران خان صاحب کو نہیں کہا انہوں نے سب سے کہا ہے کہ جن جن لوگوں نے وہاں سے طائف لیے ہیں وہ واپس کریں اور اب تو باری اب تو یہی تو پی ٹی آئی چاہتی تھی آپ کو گیرگور کے ادھری لیا ہیں کہ آئیں اب سب واپس کریں تو یہ بھی واپس کر دیں گے لیکن میرا خیال ہے کورٹ کے فیصلے پر ہم بول تو نہیں سکتے لیکن آئین میں ایک چیز تیہ ہے کہ آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں اس کی ایک مخصوص اس کے پیسے دے کے آپ لے سکتے ہیں وہ پہلے پندرہ پرسنٹ ہوتا تھا اور یہ تو آپ ماننے کہ کپتان نے وہ پچاس فیصد کر دی تھی کہ آپ اس کی قیمت پچاس فیصد کم از کم قیمت آپ ادا کریں اور وہ توفہ لے جائیں یہ تو آپ کو اس کو کپتان کو ویلڈن کہنا چاہیے آپ نے پہلے پچاس روپے میں بھی کلین آپ نے لیا وہاں سے میں کل آپ کو بتا بھی چکے ہیں ہم اس بات پہ ہوئی ہے نہیں غلط بات کی تو غلط بات سے تشریح نہ کریں نہیں تشریح نہیں میں بتا رہا ہوں کہ ایک دور میں لکھ روپے مالیت کے کلین کی قیمت پچاس روپے ہوتی تھی بھائی آج کلین کی مالیت کیا تھی اس کی جو نہیں وہ کم از کم وہ سو روپے نہیں تھی معاف کرنا وہ سو روپے نہیں تھی وہ بھی اس وقت بھی لاکھوں میں ہوگی ٹھیک ہے نا لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے تو اچھی بات ہے اگر کوٹ نے کہہ دیا ہے تو پھر واپس کہنے بھائی آصف زرداری صاحب بھی دیں گے نواز شریف صاحب بھی دیں گے ان سے پہلے پرویز مشرف صاحب بھی دیں گے سارے صاحب بات کی بات کو اگر صحیح مال لیں تو یہ جو گڑی ہے اس کی قیمت ہے اٹھارہ کروڑ پہ تھی تو کیا انہوں نے نو کروڑ پہ دیئے تھے اس کو فید نے دیکھ لیے کہ دو کروڑ پہ دیئے اچھا پہلے پہ یہ مجھے بتائیے یہ سوشل میڈیا پہ پڑھ کے آپ مجھے کہہ دیتے ہیں اس کی قیمت اٹھارہ کروڑ تھی میں اگر فرض کریں فرض کریں میں کہتا ہوں اس کی قیمت پانچ سو روپے تھی میرے پاس کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہاں آپ کے پاس اس گڑی کے وہ جو بھی کمپنی ہیں اس نے بتایا تھا اس کی قیمت اٹھارہ کروڑ پہ تھی میں نے اپنے طور بندی ہے کہ یہ کسی ذمہ دارے دارے نے طاقت کرنا تھا تو میں یہ جی 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 تو پھر آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی قیمت اٹھارہ کروڑ ہے ایسا نہیں بھائی میں نے کونسا دیکھی ہے گڑی نہ آپ نے دیکھی ہے گڑی آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس گھڑی کا کلر کیا تھا آپ بات کر دیتے ہیں جی کہ وہ اٹھارا کروڑ کی گھڑی تھی جیسے آپ نے اس پر ٹائم دیکھا نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کہ اس گھڑی کی قیمت جو اٹھارا کروڑ آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے آپ کو قیمت کس نے بتائی اس کے اٹھارا کروڑ قیمت تھی بتائیے پلیمزی اچھا گوگی صاحب آپ کے کپتان نے خود دکھایا کہ ہم نے وہ جو گھڑی بیچی اس کے بعد ہم نے ایک development کا کام چاہم نے ایک سڑک بنائی ایسے آپ اس کی بات ہے آپ تو ماشاءاللہ سینر صاحبی ہیں یہ گھڑی بیچنے کی ضرورت کیا تھی جبکہ خان صاحب تو کسی بیٹ پہ دستخط کریں تو وہ اس گھڑی کیسے آگے یہ مسئلہ بیگ جاتا ہے تو آپ کو سو ڈیڑھ سو بیٹ لیں اور ان پر خان صاحب کو سائن کرائیں اور سڑکے بنانے شروع سبحان اللہ کیا بات ہے خوبصورت ہے لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا یہ بات میں کہتا ہوں کہ حضور آپ نے جو ان پر الزام لگایا تھا کہ آپ نے توفے بیچ دی ہیں خود اب کہہ رہے ہیں ہم مان رہے ہیں کہ وہ اپنے ایک بیٹ پہ سائن کرے تو وہ کروڑوں کا بکتہ ہے اور بھائی اس کو کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی معاملات کی یہ بات نہیں ہے پہلے آپ اس کو سیاک و سبات کے ساتھ یہی تو ہمیں بھی دکھ ہوا ہے گوگی صاحب کہ جب وہ سائن پہ اتنا کنٹی بیچ سکتے ہیں تو خود انہوں نے کہا کہ میں نے گڑی بیچی ہے آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں جی دو کروڑ کی گڑی اس نے لے کے کر دیا اس نے اٹھارہ کروڑ کی گڑی کر دی خود آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بیٹھ اس کا کروڑ کی جاتا ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ارے بھائی اگر اس نے فرض کرے یہ پہلی بات تو اب سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر انہوں نے گڑی بیچی ہوئی اور بقول آپ کے انہوں نے اٹھارہ کروڑ روپے کی وہ گڑی تھی جو آپ کی بات مان لیتے ہیں اٹھارہ کروڑ کی گڑی تھی اگلا بات بھی آپ نے خود سے بتا دی انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی سڑک بنا دی تھی تو یار اگر بنا دی تھی تو اچھی بات ہے ایک انہوں نے توفہ بیچ جانتے ہیں کہ نہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ گھر لے جاتے آپ نے آج تک آپ نے جو کچھ وہاں سے کمایا آپ نے فیلڈ بنا لیا گوگی صاحب گڑی مہنگی گی تو اسی لیے تو بنی گالا کی سڑک بنی ہے ایسے تو بھی بن جاتی نا مان لیا کریں اچھی بات ہے بنی گالا کی سڑک پہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کوئی سڑک کونسی سنی کہی تو بنی گالا کی نہیں کہی تھی لیکن چلے بنی گالا کی بھی سڑک کی جب آپ نے جاتی ہے نٹھے رہے اب آپ سنیں نا آپ بتا دیں کونسی سڑک جاتے ہیں جب رائیوینڈ روڈ بن رہی تھی تو اپوزیشن نے شور مچھا تھا جی اپنے گھر جاتی ہوں جانے والوں کے لیے روڈ بنا رہے ہیں اپنے گھر جائی ہیں اپنے گھر کو جانے تھے تو تب آپ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ بھائی وہاں پہ صرف نواز شریف شواز شریف نے سفر نہیں کرنا عوام نے کرنا تو بنی گالا کی اگر سڑک بن گئی ہے تو کیا بنی گالا میں صرف عمران خان کا گھر ہے مجھے بتائی آپ بھائی پورا پیچھے گاؤں ہے وہ گاؤں آپ کبھی گئے ہیں بنی اپنے آپ تو اکثر جاتے رہتے ہیں میں نے تو آپ کی ٹی وی پہ آپ کی فوٹیج بھی دیکھی تھی میرے لادلے میری بات ہوں نے ساپ کے ساتھ ان کے بنی گالا میں تو مجھے بتائیں اس کا پیچھے کتنا بڑا میرے لادلے میری بات ہوں نے وہ لوگ وہی سے گزر کے جاتے ہیں وہ آن کے لیے سڑک بنی تھی نا وہ بینگ پرائیم نیسٹر نے بنائی تھی اور سرکاری پیسے سے بنائی تھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی پرائیم نیسٹر تھے یہ بھی سڑک میں آ سکتے تھے کیا ضرورت تھی گڑی بیچنے کی اور گڑی کے چکر میں پڑنے کی آج پوری باڈی آج آپ کی پوری باڈی مشکل میں پڑی ہوئی ہے پرشانی ہے خان صاحب جہاں وہ درزاد میں میں بتاتا ہوں مشکل میں میں بتاتا ہوں مشکل میں کیسے پڑ گی یہ آپ لوگوں کو مشکل ہوئی بھی ہے آپ کے پیٹ میں مروڈ اٹھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بات ہی نہیں کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ کوئی نہیں کہ اس کے پکڑنے کے جی اس نے ایکرپشن کی ہے اور جی کڑی وے ہی دیتی ہے جی توفہ ملے ایسی کڑی وے ہی تھی بھی توفہ اس کو مل گیا دیے دیا توفہ اگر آپ کے بقولوں نے بیچ بھی دی تو اس کی چیز تھی اس نے بیدی قانون کے مطابق جیسے آپ کا غصہ بتا رہا ہے کہ آپ کا لیڈر جب وہ بھی پریشان ہے اور آپ بھی پریشان ہے کہ یہ گلتی ہوئی ہے وہ گلتی مالے غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ارے حضور غلط آپ کیسی بات کرتے ہیں یہی تو میں آپ مٹتا ہوں یقین جانی ہے کہ میں ہستا ہوتا ہوں آپ لوگ کے پاس کہ آپ کے پاس اور کوئی سوچنے کے لیے کام نہیں ہے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کے پاس سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے آپ اسی پر کام پہ لگے ہیں وہ باہر نکلیں دنیا بہت بڑی ہوگی ہے باہر نکلیں ملک کو قوم کے لیے سوچیں اب آپ سوچیں آپ نے جو وزارتیں دے دی ہیں اور کس کس کو دے دی ہیں یہ سوچیں اب اگلا سوال ہے کہ بلاول نے آپ کی وزارت لے رہا ہے کس ان پر لے رہا ہے کون سی شرائط ہیں کیوں نہیں ابھی تک حلف ہوں میرے کہنے کم آپ اس میں سوچیں ابھی آپ سوچیں کہ محسن دعوڑ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا کہ پہلے ان کو صرف حلف لیں پھر میں آب میں بھی ملک گالیاں دے رہا تھے ان کو ملک نشمن کہتے رہے ہیں بات سنیں میرے بات سنیں آپ آپ یہ سوچنے کی چیزیں یہ سوچیں آپ آپ ساس اور بہوالی لائی کرنے کی چاہرے ہیں بانے تلاش کر کے یہ لڑائی نہیں ہے جو میں بات پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو توشہ خانہ کا مسئلہ ہے اگر یہتنا معمول یہ تھا گڑی خریدنا کوئی اتنا ضرور نہیں نہیں تو خان صاحب کو جو کہتے ہیں جی میں سارٹی فائیڈ نیک آدمی ہوں میں دیانتدار آدمی ہوں صادق اور امین ہوں ان کو اس چکر میں پڑھنے کے ضرورت نہیں نہیں کیا گڑی چوری کی گئی وہاں سے ریاست مدینہ کا نام گڑی چوری کی گئی وہاں سے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ وہ جی یوں ہو گیا فلاں گڑی چوری کی گئی ہے اور یہ بیتنوال کا پھر آپ قانون چینج کر دیں نا قانون آپ نے بنایا بھائے قانون آپ نے بنایا کہ آپ اتنے پیسے دے کہ وہ توفہ لے سکتے ہیں وہ توفہ وہ یہ قانون بھی ٹھیک تھا پہلے پندرہ پرسنٹ تھا اس وقت تو آپ بولیں نہیں یہ خان صاحب نے آگیا پچاس پرسنٹ کہہ دیا کہ یہ قیمت ہے اگر سو روپے کی چیز ہوگی پچاس روپے میں وہ آپ لے سکتے ہیں اس سے کم میں نہیں پہلے تو آپ لاکھوں کی چیز پچاس روپے میں لیتے رہے ہیں آئیار کس موں سے آپ بات کریں دستے کہتے ہیں کہ جب بندے کے پاس دلائل نہ نو تو وہ زیادہ زور لگانا چاہتا ہے آپ مجھے بتائیے آپ دلائل کی بات کر رہے ہیں آپ تھنڈے مزاج کی بات کر رہے ہیں خدا کو منہ آپ دیکھ کے کہہ کے رہے ہیں آپ اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کا کپتان جیدے بات سنے کپتان کو میں تو اوورال بات کر رہا ہوں مجھے آپ یہ بتائیے کہ لاکھوں روپے کا کالین لاکھوں کروڑا روپے کی گاڑیاں چند لاکھوں میں خرید کے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک تھا وہ ٹھیک تھا وہ بھائی وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت وہ قانون تھا انہوں نے ٹھیک ہی ہوگا قانون کے مطابق انہوں نے بھی پیسے دیئے وہ چیزیں لے گئے ہیں ایک قانون انہوں نے بنا دیا اس قانون کہتا ہے تو انہوں نے چیز وہ پیسے دیئے یہ چیز لے گئے آپ قانون بدلیں آپ چونکہ کیس ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا اب ساتھ میں میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اب گھرہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں ہو سکتا ہے یہ قانون تبدیل کرنے کا بھی لکھاؤ پھر قانون سب کے لیے قانون بھائی یہی تو بات ہے نیا پاکستان میں جو کہہ رہا تھا نا کہ قانون ایک ہوگا یہ آپ کا پاکستان تھا جس میں دو دو قانون تھے جو آپ کا لیڈر ہوتے تھے وہ یہاں پہ ان کو دستاویزات کو آپ کے ریکارڈ کو آگ لگ جاتی تھی یہ کوئی گوشتہ نہیں تھا اب بھائی ایک ایک قانون لگ کے یہاں پہ یہ ہوتا تھا ایک بندہ جھوٹے کیس میں اس کو سگنل توڑنے پہ تو آپ پکڑ لیے اگر وہ بندہ نہیں پکڑا جاتا تھا آپ ان کی ماں و بہنوں کو اٹھا جاتے تھے کسی امیر آدمی کے کسی بڑے باسر کسی کے گھروں میں آپ گئی ہے پولیس بتائیے قانون آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ماشاءاللہ بڑی زور دے کر کی ہیں لیکن کسی میں کوئی لاجک اور کوئی دلائے نہیں آپ سمپل سی بات یہ ہے آپ اپنے خان صاحب دیکھیں وہ اپنی غلطی مان لیں آج کا وہ غلطیاں مان رہے ہیں دیکھیں آپ اس میں دلائل جیں گے آپ اس میں سوشل میڈیا بلائیں گے آپ جتنا بھی زور لائیں گے آپ سب سے بہتر پکہ یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی مان لیں غلطی مان لینے میں آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کی لیڈر کی بھی جان چھوٹ جائے گی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بڑائے سب ایک بار بتا دیجے ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے چوری ایک غلط ہی ہے کوئی ایسا کہا جو آپ نے این ہوں نے بیانیاں بیاں تم میں بتائیں پہلے فیصلے میں بتائیں فیصلے میں کیا ڈی دوسرے بندے پڑھنے پڑھا ہ فیصلہ ہوا کیا ہے آپ کو پتہ نہیں اس نے کہا کہ اس نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہو گیا کام یہ یوں نہیں ہوگیا فلان ہوگیا کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا اگر یہ چوری ہوتی کوئی آسی بات ہوتی تو کوٹ اپنے سلامباد سے میں ذرا اسلامباد سے آپ نے افطاری کیا ہے ماشاء اللہ آپ تھوڑے سے فریش لگ رہے ہیں مجھے اب میں تھوڑا سا اسلامباد سے نیچے لے رہا ہوں دفتر کرتا ہوں میں باہر افطاری نہیں کرتا جی پھرا 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 یہ ہے تو آپ نے تو بنی گالا میں افطاریاں کیوں ہیں آپ مجھ سے پاکے میں نے تو آئی تک بنی گالا دیکھا ہے نہیں ہے آپ تو ہزار صفحہ گئے میں وہاں پر اچھا اب ہم آپ کو لے رہے ہیں جہاں پر لہور میں لیا ہے جہاں پر عمضہ شہباز بیشارے کئی دنوں سے ان سے انتظار میں آئے کہ انہوں نے اب حلف اٹھانا ہے تو آپ یہ جو غیر قانونی کام شروع کیے تھے غیرانی کام شروع کی تھے اسلامباد سے پارلیمنٹ سے اور پھر آپ کوٹ میں جا رہے ہیں یہ کوٹ فیصلہ کرے گی پھر وہ حلف بھی اٹھا لیں گے تو آپ کو کیا ملے گا کیوں آپ اپنے موہ پہ یا اپنے مطلب اپنے خاتم میں یہ غلط چیزیں ڈالے ہیں کہ آپ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ سے حکم پھر آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں رات بارہ بجے کھل جاتی ہیں عدالتوں نے تو کھلنا ہے اگر عدالتیں تحفظ نہ کریں تو آپ قانون اور آئین کا وہ حشر کر دیں کہ دنیا شمندہ ہوتی پھرے خدا کا خوف کریں عدالتوں کو اس طرف نہ لائیں جو عائنی طریقہ ہے آپ پڑھے لکھیں اب آپ کا میرے خواہد سوال آپ اپنے سوال میں جواب بھی خود ہی دے جاتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ سوال آپ کا سوال ہی آپ کا دراصل جواب وہی تو میں کہہ رہا ہوں جب وہ مطلب ہوگی ہے جب وہ مطلب ہوگی ہے جب وہ مطلب ہوگی ہے اب آپ دیکھئے آپ کوٹ میں گئے ہیں اب حوصلہ کریں کوٹ آرڈر کر دے گی حلف ہو جائے گی اس میں کونسی قباہت ہے کونسی اس میں کوئی آگ لگی ہوئی ہے تو آپ پھر ججو کے خلاف ہو جاتے ہیں آپ کے جی کوئی جاج آرڈر کر رہے ہیں جاج آرڈر کر رہے ہیں نا میری بات سن لیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قانون آپ کو پھر کہتے ہیں یوں ہوگے آپ قانون کی حلقہ آپ نے پاسداری کیے وہ چودہ لاشے آج بھی پڑھی ہیں چودہ لاشے آج بھی رمضان ہیں رمضان کی وہ بات ہے آپ کو تو بھول گیا ہوگا شاید ان کو بھی پکڑے میں تو کہتا ہوں پکڑے نا کیوں نہیں کر رہے آپ آپ نے اب آگے ہیں ان کو آپ نے پکڑنا تھا آپ کیا قومت نے پکڑنا تھا آپ نے پکڑا ہوتا نا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ بھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا جب آپ نے بھی کچھ نہیں کیا دوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا آپ ڈکٹیشن لے لیں جتنی مرضی لیکن آپ اس میں کر نہیں سکتے ان کے دور میں ہی اس وقت پرائم منسٹر کون تھا کون تھا پرائم منسٹر چیف منسٹر کون تھا بھائی اس وقت جب ہوا تھا یہ سانے مارڈل ٹاؤن آپ ہی تھے اس کے بعد بھی آپ رہے ہیں کیا کر لیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے اب بھی کچھ نہیں کریں گا چھوڑیں آپ یہ بات کہ قانون کو آپ آپ پاسدار نہیں ہے قانون کے آپ کے سامنے آپ تو وہ لوگ ہیں بھائی آپ کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا میں بتاؤں نام آج بھی زندہ ہیں آپ کے وہ کردار کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے کچھ زندہ ہیں اور پاہل ہو گئے اچھا جو پارریمنٹ پر پی ٹی وی منٹ لے حمت کریں نام لیں یہ کس نے کہا تھا پھر کورٹ پہ کیا ہوا تھا تاaudz michی کو انجوائے کر رہے ہیں آپ ہیں انجوائے کرتے رہے ہیں چھوڑیں آپ انجوائے کی بات نہ کرنے فیکٹس پہ رہے ہیں کہ وہاں کس نے حملہ کیا تھا آپ کو میں بتاؤں آپ کی زبان جلتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے الائی ہیں وہ جن لوگ نے حملہ کیا تھا اب کیا بات کرنے آپ آپ فیکس کی بات کریں کہ اس وقت ہوا کیا تھا میں اینی شاہد ہوں جو اس وقت حملہ ہوا تھا میں اس پی ٹی وی کی بیلڈنگ کے باہر ہی تھا میں خود اس کا فیلڈ پروڈیسر تھا اس وقت جب درنا ہوا تھا میں اپنے ٹی وی چینل کی طرف سے تو مجھے میں آئی ویٹنس ہوں مجھے زیادہ پتا ہے آپ سے گو کیا آپ ای ٹی وی میں تھے آپ تو تھوڑا تھنڈا کرتے ہیں آپ کتنا تھنڈا آپ تو چاہتے ہیں کہ پوری قوم تھنڈی ہو جائے آپ تو یہ کیا تھنڈا کریں گے آپ قوم تو جھوٹ بول کے آپ جب بات کرتے ہیں آپ جب بات کرتے ہیں آپ جوٹ پہ بھی اتنی ڈٹائی سے سچ پنا کر بولتے ہیں کہ لوگوں پھر بھی یقین نہیں آتا تو اب یہ بتائیں یہ فیصلہ دیکھیں یہ فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دیں یہ لوگ فیصلہ کریں آپ کیوں فیصلہ کرتے ہیں یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں سنیے پہلے بات میں کلیئر کر چکا میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں میں جنرلسٹ ہوں غلط بات کو میں غلط کہوں گا صحیح بات کو صحیح کہوں گا چاہے وہ نون لیگ کی ہو پیپلز پارٹی کی ہو یہ کسی بھی جماعت کی ہو غلط بات کو ہم غلط کہتے ہیں آپ بھی جنرلسٹ ہیں آپ تو بالکل ایک طرف گوگی صاحب میری ایک بات سن لیں آپ آپ کو ٹھہر میری بات سنیں اب اچھی اچھی باتیں بھی آپ کر لیں آپ مجھے بتا ہے کہ کل کا آپ نے کیا پلان کیا جلسے کا مجھے تو پتہ سے کچھ اور بھی چلا آپ کے حوالے سے کہ آپ نے پلان کیا جلسے میں جانے کا جلسہ تو آپ کر رہے ہیں جلسہ تو کر رہی ہے آپ کی گوھر میں تو یہ کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میری کیا کر رہی ہے آپ بتائیے دیکھیں پہلے میں آپ کو بتا دوں میری ایک بات سن لیں آپ کے مجھے ٹھیک نکل گیا تھا میری گورنمنٹ کر رہی ہے جی میری گورنمنٹ کر رہی ہے جلسہ ٹھیک ہے جلسہ میں ایک آپ کو بتا دوں جس طرح آپ نے پشاور میں جلسہ کیا کراچھی میں کیا اب لاہور میں کر رہے ہیں تو خان صاحب کو بتا دیں خان صاحب جلسہ کو بتا دیں کہ جلسوں سے ووٹ نہیں ملتے ہیں اچھا جی بات سن لیں میں بتا دوں آپ کل کیا کر رہے ہیں آپ میں انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں ابھی انہوں نے پی ٹیے نے کہہ دیا ہے آپ Allies آپ میرا خیال ہے آپ نے سوشیل میڈیا تو ابھی تو یہ آپ کا خیال ہے آپ کا خیال ہے باند کرنا ہے باند کی ci todot نہیں نہیں وہ آگیا آگیا آپ پڑھیں آگیا اس لیے اس میں فالٹ آگیا آپ کی اطلاع کی لئے ارزال وہ ایک solve پہلے کی بات ہے کچھ عامtt چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں یہی ٹیکٹس ہوتے ہیں جب آپ حکومت میں آتے ہیں یہی ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں اور اس کو آپ نام دیتے ہیں جو اسے ہو گیا سی فلاں ہو گیا سی تو ٹیم کا ہو گیا سی اینجی انداجت اسی ہے ہی کرنا ہے کہ ہم تو اڈیت میں آپ کو بتاؤں جو پچھلے آپ پچھلے ایک مہینے سے سیاست چاہ رہی ہے ہمارے ملک میں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے اندر جو پی ٹی آئی نے جو روایات کہیں کی ہیں دیکھیں مجھے پتہ ہے آپ پی ٹی آئی کا نہیں آپ جنرل سیاستدان ہیں اور خدا رہی ایسے کہیں سیاستدار نہیں ہوں ملکں شروع پتہ آپ مجھے آپ نے کہ تائیے گرم کون ہے ایک خدا م suddenہیں感覺 ہر وہ چیز غلط نہیں ہو جاتی جو آپ کے نظر میں غلط ہو دیکھنا یہ ایک میرا point ہے یہ میرا point ہے جو چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں چلو آپ کے پوائنٹ میں ہم فتم کریں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ جو پالی میڈے پچھلے ایک ماہ میں ہو رہا ہے پنجاب سمبلی میں اور جس طرح آئین اور قانون کی دجیاں اڑائی گئی ہیں جس طرح آئین اور قانون کے ساتھ مزاق کیا گیا ہے یہ سارے مسئلے یہ سارے مسئلے اس طرح امد میں کیا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے محترم یہ دیکھیں یہ کم از کم از کم آپ کی دفعہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہی تو ہم کیا تے دیں سنیے کہ کم از کم آپ ایسا نہ کرتے ہیں آپ اس کا سوال کا جواب لے لیں میں جب کہتا ہوں تو حوصلے سے لیں میں درہ ہس کے مسکر آ کے درہ میں ہم کو بتاتا ہوں اوصلہ رکھیں آپ پر جلسہ اچھا ہو جائے گا جب نون لیگ ہوتی ہے تب تک لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں یہ نون لیگ اس میں بھی آئی لڑائی ہو گئی پچھلی آپ کو یاد ہے محترم تحمینا دو تانا جب نیشنل اسمبلی کی ممبر تھی آپ کو یاد اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلاؤں جب چوڑیاں آئی تھیں یاد کریں سپیکر کے ساتھ کیا ہوا تھا چھوڑے ایت کیا ہوا تھا گوگی صاحب سمپل سے بات کریں گوگی صاحب سمپل سے بات سنیں میری جو اس وقت ندریہ پاکستان ہے جو حادم پاکستان ہیں انہوں نے آج کبینہ کا اجلاس کیا اور انہوں نے آج تارفی میٹنگ کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس پر بھی ہم کل بات کریں گے کیا کیا آج یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور کس طرح انہیں پلانے کیا کس ملک کی معایشت کو پیتر بنائے جائے لوگوں کے مسائل کو علاق کیا جائے اور لوگ جو پچھلے ساڑھے تین سال سے کچھن تک جو مہنگائی کے اثرات پہنچ ہو گئے تھے جو خواتین بیٹھ کر بدوں ہیں دے دھی وہ ساری چیزیں درست کی جائیں آپ لوگ موج مستی کریں آپ جلسے کریں ہنگامیں کریں کھائیں پیائیں موجیں کریں اللہ آپ کی سبان مبارک کریں آج کے پروگرام میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہ مہنگائی کپتان نے کر دی تھی جو میں اس وقت عورتیں خواتین ان کو بددوائیں دے رہی تھی ہب یعنی یہ کم کر دیں گے اس پر یہ سوچ رہے ہیں اللہ کرے اب اس پر قائم رہیے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کی یہ دعا قبول ہو اللہ کرے ایسا ہی ہو مہنگائی کام کریں اس سے بڑی اور میں آپ کو دون آتوں سے اسلام کروں گا اب آپ نے مہنگائی کم کرنی ہے اب آپ نے مہنگائی کم کرنی ہے اس پر قائم رہیے گا اب قائم رہیے گا آپ نے پیٹرولیم نہیں مصنوات میں بات سنے مجھے جو 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 آپ کا گھی ہے نا گھی چار سو پچاسی لیٹر ہے نا گوگی صاحب بات سنے اس وقت نا آپ مجھے تو بھائی ڈالر پھر بڑھنے سکتا ہوگے آپ مہنگائی کی چھوٹ دیں ڈالر پھر بڑھنے سکتا ہوگے یقین مانے گوگی صاحب کہ اس وقت آپ مجھے ایسے لگ رہے ہیں جو چودری پرویزلی لگ رہے ہیں مجھے پنجاب سملی میں بیٹھے ہوئے بھدوائیں دیتی ہو اور صرف آپ نے بازو کو باندھا ہو رہے ہیں مجھے آپ کی ساری حرکات چودری پرویزلی جیسے لگ رہے ہیں ناظرین اجازت دیجئے پرسو اپنے کچھ دن پر چودری پرویزلی صاحب کو دیکھا تھا آج گوگی صاحب کو دیکھ لیا اسی عالت میں اسی طرح بھدوائیں دے رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ نکہ بان مجھے پر چودری پرویزلی جیسے لگ رہے ہیں